بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ کے سامنے اور اپنی نئے رسپی کے ساتھ آپ کی اپنی شام کی روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنے چینل پر حاضر ہوئی ہوں اور میں آج بنانے جا رہی ہوں بچوں کے لئے زنگر بہت سپیشل ہے آپ دیکھنا یہ بہت ایزی لیت گھر میں تیار ہو سکتا ہے بچوں کے لئے اور کام خرچ ہے اس کے گھر میں آپ بنائیں گے تو اس کا خرچہ بھی کم ہے میں اپنے بچوں کے لئے ریڈی کر رہی ہوں اور ساتھ آپ کو بھی یہ جو رسپی ہے میری نئی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف یہاں پر جی میں نے اپنے چوپر میں جو ہے سارا لیسین اور ادھرک گرینڈ کر رہی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں زنگر اور زنگر کے رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں جی میں نے یہ دو بڑے بڑے اس طرح کے سلائز لے لیے چکن کے زنگر کے لئے یہ میں دو زنگر بچوں کے لئے ریڈی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کے دو سلائز آپ ہی لے لیں چاہے آپ نے تھائی کا لینے میں نے یہ تھائی کے لئے ہیں اس طرح کے دو سلائز لے کے اس میں میں ایک چمچ ڈال رہی ہوں لیسین ادھرک کے پیسٹ کا یہاں پر میں نے ایک چمچی چھوٹی چمچی لے لی ہے لال مرچ پس ہی ہوئی ایک چمچی میں نے لی ہے سکہ دھنیا پساوات آدھی چمچی حلدی کے لیے آدھا چمچ میں نے زیرا بوڈر لی ہے اور آدھا ہی چمچ میں نے لی ہے تکہ بوٹی مسالے کا یہ سارے انگریڈینٹس اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ سویا سو وینیگر سرکہ ڈال رہی ہوں وینیگر ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑا سا ایک چمچی میں نے وینیگر ڈال رہی ہے کیونکہ چکن میرا کام ہے اس وجہ سے جتنا آپ جتنی قانٹیٹی کا چکن میں گے اتنا ہی آپ مسالہ بنائیں گے اور جس ساتھ میں تھوڑا سمیں یہ دیکھیں اتنی آدھی چند کی نمک ایڈ کر رہی ہوں بیچ میں اب اس سارے کو آپ نے اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں مجھے یہ مسالہ بہت زیادہ ڈرائی لگ رہا تھا تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی کی بجائے میں دہی ایڈ کر رہی ہوں میں پس دہی گھر پڑا اور آپ اس میں دہی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی بس دو چمچی جتنی دہی آپ ڈال رہی اس میں جس سے یہ بہت ہی مزے کا ایک موپیس کی طرح کا مسالہ تیار ہو جائے گا اور اس کی کے ساتھ ہی آپ اس کو میں زنگر بناؤں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بند ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے دہی ڈالنے کے بعد سارے مسالے کو آپ نے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں جیئے میں نے بلکل بہترین جو ہے اگزنگر کے جو پوٹیاں تھیں ان کو مسالہ سے میرینیٹ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد میں دوسرا سٹیپ یہ کر رہی ہوں کہ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں ڈرک دوں گی اس کو فریش پیپر کے ذریعہ آپ بھی پین اپ کر کے اس کو فریش پیپر کے ساتھ آپ دو سے تین گھنٹے کے لئے ان کو چھوڑ لیں تاکہ یہ جو ہے اچھے سے اس کا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر میرینیٹ ہو جائیں مکس ہو جائیں اور اس کے اندر ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائیں یہاں پر دیکھیں جی میں نے یہ جو ہے اس ٹائم اس کو کور کر دیا بس اب آپ نے اس کو یہاں پر جی میں نے زنگر بنانے کے لئے سب سے پہلے میں میدہ لے رہی ہوں چکن میں نے میرینیٹ کر لی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور آپ میں جو ہے میدہ لے رہی ہوں اس میں تقریباً دو سلائز ہیں میرے پاس زنگر کے تو میں اسی حساب سے ہی ایک کپ جتنا میں نے اس میں میدہ لے لیا اگر آپ کے پاس سلائز زیادہ ہوں گے تو آپ زیادہ میدہ لے رہا ہے اس کے اندر میں ڈال شامل کر رہی ہوں جو جو چیزیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اندر سب سے پہلے میں شامل کر رہی ہوں جی نمک یہ دیکھیں اس میں آدھی چمچ نمک ہے ایک چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں موٹی مرچ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً آدھی چمچی کالی مرچ کالی مرچ پاورڈر اور ساتھ ہی آدھی چمچہ جو ہے مزیرا پاورڈر کا اس میں ڈال رہی ہوں بس یہ سارے مسالیں ڈال کے اسے آپ نے اچھے سی ہاتھ سے مکس کر لیں اور اب میں اس کے تیار کروں گی کرسپی کرسپی کیسے دیکھیں میں نے وہ سرش کبھ انڈ famille میں اٹھ کیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ چھنڈا پانی جو ہے اب میں کس طرح سے بناتی ہوں آپ کو سارا دکھاتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے çکن کا پیس لے لی ہے اسوں خواہر اس سن آرکہ میں نے چھنڈ کر دیینا ہے اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے تقریباً دو سے تین منٹ آپ نے اس کو اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے گوندنا ہے جیسے ہم گوند رہے ہوتے کوئی چیز اس کے اوپر تاکہ کارلز آ جائیں یسے کرسپی کے کارلز ہوتے ہیں وہ آنے چاہیں جتنا زیادہ میدہ آپ کا اچھا ہوگا آپ کو کارلز اتنے زیادہ آئیں گے ہمیشہ میدہ آپ نے زیادہ رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کے کارلز جو ہیں یہ کرسپی کے اوپر جو بنتے ہیں وہ کرسپی آپ کی بہت مزے کی بنے گی یہ دیکھیں اس ٹائم پہ میں نے اتنے اس کے کارلز بنا لی ہیں اب میں اس کو اسٹیج پہ پانی میں ایک ٹیپ کرنے کے بعد دوبارہ ہم وہی پروسیجر کریں گے میدے میں دوبارہ ڈال کے اب دوبارہ سے ہم اس کو میدے میں ڈالیں گے تاکہ مزید اچھے سے کارلز بن جائیں اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ایسے ہی ملتے رہنے تاکہ اچھے سے کارلز تیار ہو جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی کرسپی کے کارلز جو ہیں کتے خوبصورت تیار ہو گئے ہیں دوسرے کو بھی میں دوسرے پیس کو بھی اسی طرح سے کر لوں گی یہاں پر دیکھیں جی دونوں کو جو ہیں کارلز میرے جو کرسپی ہیں یہ تیار ہو چکی ہیں ان کو میں نے میدہ لگا کے اس طریقے سے میں نے کارلز بنا کے آپ اس ٹیج پہ ان کو فرائی کرنے سے پہلے آپ کسی پلاسٹک بیگ میں جو ہے فریز بھی کر سکتے ہیں بچوں کے لیے یہ سکول لنچ کے لیے بھی بچے لے جائیں گھر میں بھی آپ کوئی ایمرجنسی کوئی چانک سے مہمال آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مزی کے تیار ہو جائیں یہاں پر جی جو آئیل ہے وہ بلکل میرا ریڈی ہو گیا گرم کر لیا میں نے اچھے سے میں اس میں یہ پیس ڈال دوں گی دونوں ہی پیسوں کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہرکی ہاتھ پی آپ نے فرائی ہو دینا ہے تاکہ یہ جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے اندر سے بھی بھائی اچھی طرح سے بھی اندر سے پھ جائے یہاں پر دیکھیں جی یہ کسی مزے سے فرائی ہو رہے ہیں اور جیتے یہ فرائی ہوں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو فرائی کرنے کے بعد ان کی لک جو ہے اس رہا پر ہے ایک سائیڈی چیز کا یہ کلر ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں رہے ہیں اس کو بہت سائی سے ایلٹ رہی ہوں دونوں سائیڈی میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیسی کسی سکروں سے لک آئیے جتنا آپ کو براؤن کلر چاہیے تو گولڈن براؤن کلر بھی آپ نے اس کو اچھے فرائی کر لینا ہے میں نے جو فلیم ہے وہ بلکل یہاں پر دیکھیں بھی میں نے یہاں پر دیکھیں بھی میں نے رنگر کو دبارہ سے سائیڈ چینز کریں ان کی پیسوں کی پیس کرنا پر یہاں پر جی میری جو ایک سکو کے پیس ہیں یہ دیکھیں اککل ڈیڈی ہو گئے ہیں ان کو میں بیٹھیں ہکار رہی ہیں یہاں پر تیار ہو گیا یہاں پر تیار ہو گیا براؤن ہو گیا ہے بھلڈڈ براؤن یہی کلر ہی چاہیئے دام ہیں اس کو پیس کر رہی ہوں جی پیاری اس کی خوشبو ہو آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہاں پر دیکھیں جی یہ میں جو پیس میں نے فرائی کیا ان کی فائنل لوگ کیا ہے اب اس کو میں برگر تیار کرتے ہوئے آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ڈالن کمپنی کے جو برگر بان ہے وہ لے لیا ہے اس میں سے ایک برگر ایسے اس طرح سے نکال دوں گی اور دونوں سائیڈوں کو میں اس طرح سے رکھ کے اور سب سے پہلے میں ایک ایک لیار اس کو دوں گی مایونیز کی اس کے بعد کیچپ کی یہ میرے پاس مسٹرڈ سوس بھی تیار تھی تو میں وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میری گھر کی بنی ہوئی یہ میری مسٹرڈ سوس ہے اس کی بھی ریسپی میں انشاءاللہ اب جی میں اس پہ ڈال رہی ہوں مایونیز اور ساتھ ہی اس کے میں آپ ڈال دوں گی کیچپ یہ دیکھیں جی اس پہ میں نے سب سے پہلے دونوں چیزوں کو اس کے دونوں کے اوپر لگا دیا اور اب میں اس کے اندر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں جی جو نیچے والا لیئر ہے اس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں پہلے صلاحات پتہ اس کے اوپر میں یہ کرسپی کا پیس رکھوں گی اس کے اندر آپ گھو بھی شامل کر سکتے ہیں بند گھو بھی جو ہوتی ہے لیکن میرے بچے نہیں کھاتے اس لئے میں وہ نہیں ڈال رہی یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میرے کرسپی جو پرگر ہے زنگر ہے اس کی رسپی یہ دیکھیں اس طرح کا زنگر تیار ہوا ہے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹ فل ہے آپ بھی اپنے گھر میں بنا کے دیکھئے گا یہاں پر دیکھیں جی یہ میرا جو زنگر ہے اس کا سٹائل میں آپ کو چیک کر رہی ہوں کتنا خوبصورت اور کلرفل بنا ہے یہ بچوں کو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنا کے دیں بہت مزے کا بنے گا اور آپ سب نے میری ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے آپ کو میری آج کی یہ رسپی کیسے لگی ہے زنگر برگر کی آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانے آئے اور کومنٹ باکس میں مجھے میسیج بھی ضرور کرنے میرے ویڈیو کو لائک کرنے شیئر بھی کرنے اور سبسکرائب بھی کرنے پلیز چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ